بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ایک سفیر باڈی کو اس باڈی کے اندر ایک پوزیٹیو چارج ہوگا اس چارج کی وجہ سے اس باڈی سے کتنا الیکٹرک فلکس کریٹ ہو رہا ہے کتنا الیکٹرک فلکس پیدا ہو رہا ہے اس الیکٹرک فلکس کو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے تو کنسیڈر کرتے ہیں کنسیڈر اکلاوز سرفیس انہا فارم اوہ سفیر اوہ ریڈیس آر ہیونگ اپوائنٹ چارج کیوں پوزیٹیو ایٹس سینٹر ایک سفیر باڈی کو کنسیڈر کرتے ہیں ایک فوٹبال ٹائپ باڈی ہے اس باڈی کے اندر سینٹر پر ایک کیوں پوزیٹیو چارج رکھا ہوا ہے یہ ایک کیوں پوزیٹیو چارج ہے اس پوزیٹیو چارج کی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے الیکٹرک فلکس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے سکھا تھا جب ہم ڈیپینڈنس آف الیکٹرک فلکس کی بات کر رہے تھے کہ فلکس کن باتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہاں پر ہم نے تین باتیں سیکھی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ سرفیس شوڑ بھی فلیٹ اگر آپ کی باڈی کی جہاں سے آپ نے فلکس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے اگر وہ فلیٹ باڈی ہوگی تو الیکٹرک فلکس میکسیمم کرکولیٹ کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ایک گول باڈی ہے سفیر ٹائو باڈی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس باڈی کو فلیٹ باڈی میں کنورٹ کرنا ہوگا وہ ہم کیسے کریں گے ہم اس باڈی کے small پیچز بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے پیچ بن لیں گے جب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیچ بنا لیں گے جس طرح آپ نے فوٹبال دیکھا ہے فوٹبال کے اوپر پیچ بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر ان پیچوں کو نکال دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گی ایک سٹیٹ باڈی ہو جائے گی فلیٹ باڈی ہو جائے گی تو سیم اسی طریقے سے ہم اس باڈی کے پیچز بنا لیں گے the surface should be فلیٹ the surface area is divided into a n number of small پیچز ہم اس باڈی کو n number of small پیچز میں convert کر لیں گے تو ہمارے پاس جو area ہے وہ بن جائیں گے اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے پیچز convert کر لیں گے اس باڈی کے تو اس کا جو area ہے وہ بنے گا ڈل اے 1 ڈل اے 2 ڈل اے 3 ڈل اے 4 and so on ڈل اے n تک یعنی کہ چھوٹے چھوٹے differential area بنالی ہیں end times تک اب کیونکہ اس باڈی کے اندر ایک کیوں positive charge رکھا ہوا ہے تو یہاں سے electric field نہیں کر رہی ہے تو electric field intensity ہم دیکھتے ہیں تو consider کرتے ہیں let the electric intensities at the center of our vector areas are ڈل اے 1 ڈل اے 2 ڈل اے 3 ڈل اے 4 are e1 e2 e3 and e4 and so on end times تک جیس ٹوڈینٹس یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈل اے 1 area ہے اس area میں سے اس positive charge کی وجہ سے electric field intensity e1 pass out ہو رہی ہے اس ڈل اے 2 area میں سے electric field intensity e2 pass out ہو رہی ہے اس طریقے سے اے 3 میں سے e3 اے 4 میں سے e4 and so on and times تک اس طریقے سے electric field intensity pass out ہو رہی ہے تو ہم آگے body بھی consider کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ positive charge ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ electric field intensity جو red line ہے یہ electric field intensity کی line ہے جو یہ black line ہے یہ area کی نائر ہے اور ان دونوں کی direction ہے یہ دونوں کی direction کیا ہے same direction ہے اب ہم نے یہاں سے area کو بھی دیکھ لیا ہے اور electric field intensity کو بھی دیکھ لیا ہے اب یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اس کا electric flux find out کرتے ہیں ہر patches کا الگ electric flux find out کرتے ہیں تو اس charge کی وجہ سے اس طریقے سے یہ بے شمار آپ دیکھ رہے ہیں line of forces نہیں کر رہی ہیں تو ان تمام line of forces کے ان تمام patches کے ہم کیا کریں گے electric flux کو find out کریں گے تو first patch کے لیے جو آپ کا electric flux بن جائے گا وہ ہوگا flux enclosed 1 e1 del a1 flux enclosed 2 e2 del a2 e3 del a3 اسی طریقے سے ہم کہاں چلے جائیں گے end تک چلے جائیں گے ان تمام bodies کا electric flux ہمارے پاس کیا ہو جائے گا find out ہو جائے گا ہم نے کیا کیا ہر patch کا الگ الگ electric flux کو calculate کر لیا آپ جانتے ہیں کہ flux کا فارمولا کیا ہوتا ہمارے پاس e1 e del a equal ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بے شمار patches ہیں تو e1 del a1 ہو گیا e2 del a2 and so on اب یہ کیا کیا ہم نے کہ تمام patches کا flux find out کیا کیونکہ ہمیں اس سفیر body کا total flux find out کرنا تو ہم کیا کریں گے اس flux کو add کر لیں گے جمع کر لیں گے so the total electric flux through the closed surface will be یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا flux enclosed 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 and so on کان تک چلے جائیں گے ہم end تک چلے جائیں گے اسی جی کے students اب کیا کریں گے ہم flux enclosed 1 2 3 & 4 ان تمام flux کی values کو اس equation میں کیا کر لیں گے add کر لیں گے put کر لیں گے تو ہمارے پاس equation کچھ اس طرح کیسے بن جائے گی flux enclosed e1 del a1 e2 del a2 e3 del a3 and so on e n del a n تک چلے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی e n del a n اب آپ نے دیکھا کہ e اور a ان دونوں کی direction کیا تھی same تھی یعنی کہ دونوں parallel تھے تو ان کی ترمیان جو angle بنے گا آپ کا وہ کیا ہو جائے گا zero degree کا ہو جائے گا so as the direction of electric intensity and vector area is same so each patch angle جو ہے آپ کا وہ کس کے equal ہو جائے گا zero degree کے equal ہو جائے گا اسی طرح سے آپ نے دیکھا in above equation میں e1 del a1 e1 dot del a1 ہے کیونکہ ان کی درمیان میں dot لگا ہو گا تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ کیا ہے آپ کا scalar product ہے جب آپ dot کو اٹھائیں گے تو کیا آجائے گا cause of theta آجائے گا اور theta جو ہے ہمارا وہ کس کے equal ہے zero degree کے equal ہے تو ہم نے کیا کیا dot کو ہٹا کر cause of theta zero degree یہاں پر put کر دیا اسی طرح سے آگے والی equation میں بھی cause zero degree cause zero degree ہر equation میں ہم نے کیا کر دیا cause zero degree کو put کر دیا اور ہم equation کہاں تک چلے گئے ہیں n تک چلے گئے ہیں اب آپ جانتے ہیں cause zero کس کے equal ہوتا ہے one کے equal ہوتا ہے تو ہمارے above equation بن جائے گی flux enclosed e1 del a1 کیونکہ cause zero کس کے equal ہے ہمارا one کے equal ہے cause zero degree one کے equal cause zero degree one کے equal یہ one multiply ہوگا اس equation ہمارے پاس equation بن جائے گی e1 del a1 e2 del a2 and so on اب اب equation تک چلے جائیں گے تو students آپ نے دیکھا جو positive charge اس fair body کی اندر رکھا ہوا تھا اس positive charge کا body تک جو distance ہے وہ ہر point پر کیا ہے ہر patch پر equal distance ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر patch سے electric field intensity کی value جو ہے وہ کیا ہوگی same ہوگی so as all the surface elements are at equal distance from q so ہمارے پاس electric field intensity equal ہو جائے گی e1 equal to e2 equal to e3 and so on equal to e and equal ہو جائے گا ہمارے e کے equal ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس e1 e2 e3 اور so on and تک جو values ہیں e کی یہاں پر کیا put کر دیں گے e کو put کر دیں گے جب e کو put کریں گے تو ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی flux enclosed e del a1 plus e del a2 and so on and تک چلے جائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ e sum میں کیا بنا ہوا ہے common بن گیا ہے تو اس e کو ہم کیا کریں گے باہر نکال لیں گے تو ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی flux enclosed e del a1 del a2 del a3 and so on ایکویشن and تک چلے جائیں گے اب آپ اس والی ایکویشن کو پوری یہ ہے کس کا سفیر کا area تو ہمارے جو e ہے ہم جانتے ہیں یہ کس کے ایکویشن ہوتا ہے e کی value تو یہاں پر flux enclosed is equal to e اور اس پوری کی جگہ پر ہم نے کیا لکھ لیا ہے surface area of the سفیر لکھ لیا ہے اب e کی value کو دیکھتے ہیں تو e کی value ہمارے پاس equal ہوتی ہے e is equal to 1 hour 4 پائی ایپرانوٹ q آور r square یہ ہم نے first topic میں پڑھا تھا اپنی اس chapter کے اور surface of the area سفیر کس کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس 4 pi r square کے equal ہوتا ہے اب e کی جگہ پر e کی value کو put کر دیں گے اس e کی value کو اور surface of the سفیر کی جگہ پر 4 pi r کو put پس کیا آگیا 4 pi r کا square values کو put کرنے کے بعد تو یہاں پر 4 pi کے ساتھ cancel ہو جائے r square کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی وہ equal ہوگی کس کے flux enclosed is equal to q our epsilon not کے equal ہوگی تو یہ students وہ equation ہے جو ہمیں find out کرنی تھی تو کسی بھی charge کی وجہ سے اگر کوئی body سفیر type body ہے اس body کے center پر charge رکھا ہوا ہے اس کے اندر charge رکھا ہے positive charge اس کی وجہ سے flux کی value بنے گی وہ ہمارے پاس equal ہوگی flux is equal to q our epsilon کے ok students thank you اللہ حافظ